بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر فورٹین ولو دخلت اور اگر داخل ہوں علیہم ان پر اور اگر آ جائیں ان پر من اکتارہ اطراف مدینہ سے فوجیں اور اگر داخل ہو جائیں ان پر آ داخل ہوں ان پر فوجیں سمہ سوئلہ پھر پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا ان کو فتنتہ خانہ جنگی کے لئے پھر ان سے خانہ جنگی کے لئے کہا جائے تو لَعَتَوْهَا آئیں گے فوراں تو فوراں کرنے لگیں گے وَمَا تَلَبَّسُ بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور اس کے لئے بہتی کم توقف کریں گے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا سُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ لَعَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُ بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لئے کہا جائے تو وہ فوراں کرنے لگیں گے اور اس کے لئے بہت ہی کم توقف کریں گے آیت نمبر 15 وَلَقَدْ قَانُوا اَحَدُ الْرَاحَا وَلَقَدْ حَلَا کے کر چکے تھے اَحَدُ الْرَاحَا اقرار اللہ تعالیٰ سے حَلَا کے پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے مِنْ قَبْلُ پَحْلَهِ لَا نَحِي يُوَلُّونَ الْعَدْبَارَا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے وَلَقَدْ قَانُوا اَحَدُ الْرَاحَا مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْعَدْبَارَا حَلَا کے پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے وَقَانَ اَحَدُ الْرَاحَا مسئولہ اور اللہ تعالیٰ سے جو اقرار جو وعدہ کیا جاتا ہے مسئولہ ضرور پوچھا جائے گا ضرور پرسش ہوگی جو اقرار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ضرور پرسش ہوگی اس کی ضرور پوچھ گرچ ہوگی آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تشریح ان آیات میں منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے غزوہ اعضاب کے موقع پر جب منافقین مختلف بہانے بنا بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے یعنی یہ جھوٹے بانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ ان کے گھر محفوظ تھے غرض کہ یہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی ادھر ادھر سے لشکر گھوس آئے اور ان سے کہا جائے کہ دینی اسلام چھوڑ دو جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں مسلمانوں سے لڑو اور فتنہ فساد کرو اس وقت ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا فوراً ان کے مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں گے نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی اس سے ہٹ کر ایک منٹ کا توقف نہیں کریں گے اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ فساد کی آگ میں کوت پڑیں گے حالانکہ انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم جنگ میں دشمن سے پیٹ نہیں پھیریں گے مگر انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا آئیت نمبر ففٹین میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو کول و قرار تم اللہ تعالی سے کر چکے ہو ان کے متعلق اللہ تعالی کے ہاں ضرور پوچھا جائے گا